احادیث کے لیے ہم کس طرح سے آگے بڑھیں کس طرح سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ احادیث کی کتابیں ہیں ان کو فالو کریں یا یہ آدمی صحیح ہے یہاں سے ہم فالو کریں میں چاہ رہوں تھوڑا بات کو حساس موضوع ہے وقفہ جلدی تو نہیں ہے نہیں احمد رحمان صلی علیہ رسول کریم دیکھیں بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے ان امال اعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور مستشرقین نے اور منکرین حدیث نے عزل سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ قرآن کریم کا انکار کیسے کریں گے جب حدیث کے اوپر ضرب لگے گی اور پھر احادیث کا انکار کیسے کریں گے جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات پر خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزیں اور احترازات آئیں گے دیکھیں ان امال اعمال بالنیات اب یہ جو منکرین حدیث سر ویلیم نے ایک کتاب لکھی تھی دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اس نے اس طرح احادیث کے اوپر جرہ کی تھی عموماً یہ لوگ کہتے ہیں حض بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اور واقعہ کرتاس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے بھی یہ الفاظ کہتے ہیں تو اب اس کا ایک مطلب تو خدا نہ خواستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے لئے اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب میں ساری ہدایت اور رہنمائی موجود ہیں جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ وحی مطلوب قرآن ہے اور وحی غیر مطلوب حدیث ہے وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے جو بولتے ہیں اللہ کی وحی اور مرضی سے بولتے ہیں عَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولُ اللہ کی اطاعت بھی کرو رسول کی اطاعت بھی کرو اللہ نے قرآنِ کریم میں قرآن کو ذکر کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَا اب ظاہر ترجمہ اس کا یہ کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے لیکن اقورڈنگ ٹو ایردک گرامر اِنَّا بے شک ہم نے نَحْنُ ہاں ہم نے نَزَلْنَا ہاں ہم نے وَإِنَّا بے شک ہم لَهُ لَحَافِذُونَ اَتَّقْدِیم مَا حَقَ وَتَّعْخِرِ يُفِیدُ الْحَسَرَ ہم ہی اس کی قرآن کی حفاظت کریں گے مفسرین نے لکھا یا قرآن نہیں کہا ذکر کہا اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی حفاظت ہوگی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانے نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی اس کی دلیل کیا ہے جب آقا جبرائیل امین کی وحی کے ساتھ فوراں پڑھتے تھے کہ میں بھول نہ جاؤں اللہ نے فرمایا آپ زبان کو جلدی حرکت نہ دے قرآن کا جمع کرنا آپ کی زبان پر جاری کرنا اور پھر اس کا بیان کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے تو قرآن کریم کو بیان کس نے کیا آمنہ کلال عبداللہ کے نورِ نظر نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو پھر قرآن کی جگہ ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے سبان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کتاب سے مراد بعض اوقات قرآن بھی ہوتا ہے اور احادیث بھی ہوتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اللہ کی کتاب میں رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اللہ کی کتاب میں اُلِلْعَمْر کی اطاعت کا ذکر ہے اللہ کی کتاب میں فَسْأَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ ذکر والوں سے علم والوں سے سوال کرو اس کا ذکر ہے جہاں تک بات رہی منکرینِ حدیث کی وہ اس کو دوسرے میں ملے جاتے اور اس کی دلیل کیا ہے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ خدبہ دے رہے ہیں اور آپ نے جب کوئی حدیث پڑی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حض بنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ تو سمجھ گئے فراستِ ایمالی تھی فرمایا یہ جملہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس نے حدیث کا انکار غیر محسوس طریقے پر کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم کی ان تمام آیات سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو آقا کی زبان سے نکلا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے اب ایسی کتابیں جن کو ہم پڑھیں بخاری شریف مسلم شریف ترمیزی شریف نسائی ابن ماجہ ابودعود جس کو سہائے ستہ کہتے ہیں چھے مستند احادیث کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب ریاض السالحین ہیں بہت سی کتابیں ایسی حدیث کی ہیں الرسول المعلم و اسالیبوہو فی التعالیم کے اندر ڈاکٹر ابو غدہ عبدالفتہ رحمت اللہ علی نے بھی اس کو ذکر کیا ہیں تو ان مستند کتابوں کو اگر ہم پڑھیں گے اس کے لیے عربی کا سیکھنا یہ بہت ضروری ہے ورنہ ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ جو حدیث بتاتے نہیں ہیں ون ون ٹو ٹو ٹری یہ ڈائل کی طرح نمبر بتا دیتے اس حدیث میں ہے کیا وہ حدیث پڑھنی نہیں آتی صحیح کیا ہے بنقلِ عدلِ انتام میں زبدِ متصلِ سندی غیرِ معللِ وَلَا شَاغ صحیح حدیث کا کرائیٹیریا کیا ہے متواتر کیا ہے مشہور کیا ہے حسن لِ غیرِ ہی حسن لِ ذاتِ ہی قبیلِ غیرِ ہی قبیلِ ذاتِ ہی ضعیف خبرِ واحد مشہور موضوع ان تمام چیزوں کا ہمیں پتا چلے ابن جوزی رحمت اللہ علی نے اسی پر تو موضوعات لکھی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کہل سے کافی تفصیلن جواب آیا ہے اور بہت اچھا جواب آیا ہے ماشاء اللہ بہت اچھے گفتگوں کی ہے جی پروفیسر موضوع اچھے گفتگوں کی ہے ماشاء اللہ